اسلام علیکم میں ہوں آفتہ بلائی میں جو یہ دو دن سے چیمپئنز اوستڈ بے وکار زکا بول کے چینل میں جو ہونے والے ہیں اس کے آڈیشنز کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں میں دو دن سے جا رہا تھا کل پرسو گیا ہوں پرسو میں تین بجے گیا ہوں اور رات دس بجے تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا کیونکہ پرسو جب گیا ہوں تو ترسو والے تھے مطلب فرسو دے والے تھے ان کے آڈیشنز باقی تھے مجھے سمجھ نہیں آرہا فرسو دے والوں کے فرسو دے آڈیشنز کیوں نہیں ہوئے صحیح ہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں دس لوگوں کو لے کے گئے کم از کم ساڑھے آٹھ بجے تو ساڑھے نو تک دس بجے تک ان دس کا کوئی پتہ نہیں تھا چلو میں نے ہولا میں گھر چلا جاتا ہوں اکیلے آیا تھا جوب کرتا ہوں میں بھی تو میں گھر چلا گیا گھر چلا گیا وہاں دس بجے نکلا ہوں تو ساڑھے گیارہ بارہ بجے گھر پہنچا گھر پہنچا تو بارہ بجے سویا ہوں پھر چھے بجے اٹھ کے جوب پہ گیا ہوں صحیح جوب کرتا ہوں تو چھے بجے جوب پہ گیا ہوں پھر اگلے دن دوسرے دن مطلب کل کا دن میرا تو اس میں میں جوب تین بجے چھٹی ہو جاتی ہے میں وہاں سے نکلا ہوں چار بجے پھر سے پہنچا ہوں چار بجے پہنچا چار بجے پہنچا تو وہاں پہ پھر سے لائن وغیرہ لگی ہوئی تھی ہمیں باہر کھڑا کیا گیا تو ہم لوگ وہاں گئے ہمیں اندر کیا گیا کم از کم پانچ بجے شاید پانچ ساڑھے پانچ بجے اندر ہمیں کیا گیا آڈیٹریم میں بٹھایا گیا ہمیں ہم بیٹے سارے تو وہاں پہ یہ ہوا وقار زکا نے پہلے دن بھی یہ ہی لٹھا ہوتا ہے کہ چھ بجے آڈیشن سٹارٹ ہوں گے تو صاحب خود سات بجے آئے تھے صحیح ہے اور کل بھی تین لڑکیاں تھی ساڑھے آٹھ یا نو بجے یہ خود آئے کل بھی صحیح ہے تو یہ تین لڑکیاں تھی تین لڑکیوں میں سے تینوں کو لے گئے لڑکیوں کو لڑکیوں کا آڈیشن مطلب ایک لڑکی کی آڈیشن جو ہے ایک ایک گھنٹے کی آدھا 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 گھنٹہ لگ رہا تو اس میں تو دس لڑکی جب یہاں سے اٹھائے کم از کم ساڑھے نو بجے گیارہ بجے تک ان کا پتہ نہیں تھا مطلب گیارہ بجے تک اور بیٹھے ہوئے اور دس لے کی نہیں گئے گیارہ بجے تک ان کا انٹرویو آڈیشنز ہو رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب یہ کہ انسان ہے اب دو دن سے مطلب صحیح ہے میں اگر کوئی یہ کہے گا کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں تب ہی یہ سب باتیں کر رہے ہیں نہیں میں آپ کو بتا رہوں کہ آڈیشنز میں ہوتا کیا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کتہ کھواری بہت ہے اس میں صحیح بات ہے جو اور اور یہ کہ دو دن سے آپ جب نہیں سو رہے ہو میرے سر میں ابھی بھی درد ہو رہے ہیں میرے یہ والا ہنگ یہ لال ہو رہا ہے شاید اس کیمرے میں نظر نہیں آ رہا طبیعت میری خراب ہے صحیح ہے اب اگلے دن گیارہ بجے تک ان کا کوئی پتہ نہیں تھا بارش بھی تھی ہم بارش سے اور انگی ڈاؤن سے آ رہے ہیں اتنے دور دور سے اور اچھا یہ صرف میری آواز نہیں ہے اور سارے لوگ بھی ہیں بہت دور سے آ رہا اور بہت ٹیلنٹیڈ بھی تھے اب یہ ہوا ہم اور لوگوں کے انتظار کر رہے ہیں ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ ویٹ کر رہے ہیں دس دس جا رہے ہیں لوگ اچھا سب سے پہلے اس میں میند چیز یہ ہے کہ آوٹ آف سٹیز جتنے تھے ان کے آڈیشنز لیے گئے صحیح ہے بھائی رسپیکٹ دیتے ہوں رسپیکٹی بھلے ہوں ہمارے لیے اور صحیح ہے چلو ان کے لیے لیے فرس ڈے والوں کے سیکنڈ ڈے لیے گئے اب سیکنڈ ڈے جب گئے ترسو تو اس دن بھی فرس ڈے والے تھے اب کل جب تیسرا دن تھا اس دن سیکنڈ ڈے والے بھی تھے اب مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ ڈیلے کیوں ہے اب جب کل تیسرا دن تھا تیسرا دن جو ہے آوڈیشنز کا اس دن بھی آوٹ آف سٹیز کے بہت تھے اور پچیس پہلے سے رات کے سیلک کیے ہوئے تھے کہ ان کے آوڈیشنز پہلے ہوں گے کیونکہ وہ رات کو لیٹ وہاں تھے ہم لوگ دس بجے بارہ بجے کچھ چلے گئے تھے وہ دو بجے تک تھے اسی لئے ان کو سلک کیا گیا کہ وہ دو بجے تک تھے ارے بھائی ہم دو بجے تک وہاں بیٹھ کے جھگ مارتے اب آپ بولو کہ آوڈیشنز اتنے آسانی سے نہیں ہوتے ایک کروڑ آپ کو اتنے آسانی سے نہیں ملے گا تو بھائی یہ پہندرہ نہیں ہے پہندرہ کچھ اور ہے صحیح ہے پچیس سلکٹ ہو گئے کہ بھائی وہ ان کے آوڈیشنز پہلے ہوں گے اب ان دس کو لے کے گئے گارہ بجے تک پتہ نہیں ہے پھر دس کو لے کے گئے بارہ بارہ بجے ایک بج گئے دو بج گئے ہم ہوئے ہیں نہ نید آرہیے گھر والوں کے کول آرہے ہیں صحیح ہے اب چار ساڑھے تین بجے ہم سب کو لے گئے کم از کم ہم تیس پہنتیس لوگ تو تھے بلکہ زیادہ تھے اب سب کو لے گئے مجھے یقین تھا اب ہوگا چانٹی اب چانٹی کا عمال نکلے گا اس میں سے اب بیس بیس کو کھڑا کر دیں گے گراؤ یہ کرو وہ کرو اب انٹرویو نہیں ہوں گے ہم نے جو انتظار کیا ہم پاگل کے بچے تھے دوسروں کے آوڈیشنز میں ہم چار چار گھنٹا ویٹ کر رہے تھے دو دو گھنٹا ویٹ کر رہے تھے کہ بھائی ان کے آوڈیشنز ہو رہے ہیں ایک ایک کو آپ سوال کر رہے ہیں ان کے فارم پڑھ لیں ہمارے فارم کیا کام کی نہیں تھے آپ فارم کو تو بہت ویلیو دیتے ہیں فارم کو پوچھے ہی نہیں صحیح ہم گئے وہاں ساڑھے تین بجے بھائی ساڑھے تین بجے ہم اندر گئے وہاں پہ بھی پھر اور ان کے اپنے رولز ہیں ایک کمرے میں بٹھایا پندرہ بیس لوگوں کو پھر ایک کمرے میں پندرہ بیس لوگوں کو بٹھایا دس اندر بیجے وکار زکا کے اوڈیشنز میں ایسی ہم پندرہ دس پندرہ لوگ بیج دیئے گئے میں بھی تھا وہاں تو وکار وہاں سوال کرتے ہیں سب اپنے انٹروڈیکشن کرو انٹروڈیکشن میں ہم سب بھائی اپنا نام لیتے ہیں اور بھولتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو کچھ نے صرف انٹروڈیکشن میں ہی کہا کہ ایلو مائنم ایز علی اور علی بس اتنے ہی کچھ بھولا شاید تو انہوں وکار نے بھولا بھائی جس جس نے صرف نام لیا ہے اپنا وہ خود سے باہر چلے جائے تو وہ خود سے باہر چلے گئے تین لڑکے تھے اس کے بعد وکار نے کہا کہ شو کا کرائٹیریا کیا ہے مجھے بتا دو تو مجھ سے پہلے چار لڑکے تھے شاید چار یا پانچ کسی نے نہیں بتایا نہیں بتا پایا مجھ تک آیا میں بھی مینولا سرشو کا کرائٹیریا یہ کہ یہ ڈیئرنگ شو نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیئرنگ شو ہے ہی نہیں اس میں مینولا انٹرٹین کرنا لوگوں کو ایک ساتھ ایک گھر میں رہنا ہے بگ بوس کا تڑکہ ہے اس میں کچھ تو اور بھی سوال کیے گئے یہ کہ اگر ہم دو دن سے کتنے گھنٹوں سے اگر ہم ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اپنے باری کا اپنے ٹیلنڈ کو دکھانے کا اس سٹیج پہ بھائی کونفیڈنس نہیں تھا ہمیں سب میں تھا میرے جو پاس کھڑے تھے میرے لیفٹ اینڈ پہ دو لوگ اور آئی سوئر ان میں اتنا کونفیڈنٹ تھا مجھے لگ رہا تھا ہم تینوں میں سے کوئی سیلیکٹ تو ضرور ہوگا سیلیکٹ تو ایک لڑکا ہو گیا جس نے سٹنڈ کیا اپنے سر پہ کھڑا رہا بھائی انہوں نے سیکھا ہوا ہے ہم نے سیکھا ہوا آپ ہم سے ریپ کرتے ہیں ہم سے ریپنگ کرواتے ہیں ہم ایکٹنگ کرتے ہیں ہم ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے اپنے کوئیشنز کی کریٹیریہ بتاؤ ہم مانتے ہیں جس شو میں آرہے ہیں اس شو کا ہمیں کریٹیریہ نہیں پتا اس شو میں رہنے کا مقصد ہی کیا صحیح ہو گیا گلتی ہے لیکن یہ تو نائن سافی ہے نا کہ ہم دو دن سے بیٹھے ہیں اب اتنے گھنٹے ہم نے انتظار کیے تو آپ ہمیں صرف اس بیاف پہ اس بیس پہ نکالیں گے کہ شو کا کریٹیریہ نہیں پتا چلے نکلیں چلے یہ نہیں ہوتا تو بس پوری سٹوری یہ تھی کہ کریٹیریہ پوچھا گیا ہمیں کریٹیریہ نہیں پتا اور کچھ بھی نہیں کیا گیا اتنے گھنٹے ویٹ کی رات کے ساڑھے تین بجے ہم نے پھر بھی خود کو ایکٹیو رہا بھوکے تھے ننگے تھے ہشیوم نہیں گئے تھے سب پانی نہیں پیا تھا میں نے پانی نہیں پیا تھے اتنے گھنٹوں سے میرے گلت خوشک ہو گیا تھا کیونکہ پانی بھی گتم ہو گیا تھا آزو آزو میں تو کسی کے پاس نہیں تھا تو وہاں پہ جب گئے وہ کریٹیریہ پوچھ رہا ہے ہم تو صحیح یہ مانتے ہیں جو انسان سوچ کے جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن نہیں پتا تھا اب صرف کریٹیریہ کے بیس پر اتنے گھنٹے ہم نے ویٹ کیا ساڑھے تین بجے ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا تو بس بات یہ ہے کہ پھر رات کے ساڑھے تین بجے جب ریجیکٹ کیا چار بجے تک تو وہیں اندر تھے پھر میں جب باہر آیا میں پورے پورے پانچ بجے گھر پہنچوں اور ابھی سویا ہوں تو اب تک میرے مطلب سر گھوم رہا تھا مطلب یہ کہ نائنصافی ہوئے ان سب کے ساتھ جن کے ساتھ یہ لاس میں یہ کیا گیا ہے سب کو ایک ساتھ بلایا گیا ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہوئے صرف میرے ساتھ نہیں سب کے ساتھ یہ نائنصافی ہوئے بھائی آپ ان کا بھی تو ٹیلنٹ چیک کریں آپ دیر نا ٹاسک کروالے انٹرٹین آپ سب کو کہہ رہے تھے انٹرٹین کرنا ہے ہم کرتے آپ کو انٹرٹین آپ اگر ایسا کوئی کوششن کرتے بھائی انٹرٹین کروا دو یا کر جو بھی کرنا ہے اب یہ کہ سب سمجھیں گے کہ ہم ریجیکٹ ہو گئے تب ہی ہم یہ سب بھولنا ہے بھائی جو سچے وہ سچے یہ سب ہوا ہے اور ٹائمنگ کی پابندی نہیں تھی ٹائمنگ کی پابندی نہیں تھی بھائی کچھ بھی نہیں تھا